السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ یا رحمت للعالمین یا روفو یا رحیم جیسا کہ دوستو ہم نے کل حضرت ابو محمد امام جعفر صادق کے حالات مناقب تعروف حالات خلط فہمی کا ازالہ پڑھا تھا تو آج ہم اس کا باقی کا حصہ آگے سے پڑھیں گے امام شافی پر رفع ذات کا الزام کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ اہل بیت ہی کی محبت کی وجہ سے حضرت امام شافی کو رفع ذات کا خطاب دے کر قید کر دیا گیا جس کے متعلق امام صاحب خود اپنے ہی ایک شیر میں اشارہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل بیت سے محبت کا نام رفض ہے تو پھر پوڑے عالم کو میرے رفع ذات ہونے پر گواہ رہنا چاہیے اور اگر بل فرض اہل بیت اور صحابہ کرام سے محبت کرنا ارکان ایمان میں داخل نہ بھی ہو تو تب بھی ان سے محبت کرنے اور ان کے حالات سے باخبر رہنے میں کیا خرج واقعہ ہوتا ہے اسی لئے ہر اہل ایمان کے لئے ضروری ہے کہ جس طرح وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراتب سے اگاہی حاصل کرتا ہے اسی طرح خلفہ راشدین دیگر صحابہ کرام اور اہل بیت کے مراتب کو بھی مراتب افضل خیال کریں سنی کی تعریف صحیح معینیوں میں اس کو سنی کہا جاتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ رکھنے والوں میں سے کسی کی فضیلت کا بھی منکر نہ ہو ایک روایت ہے کہ کسی نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے درافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متلقین میں سب سے زیادہ افضل کون ہے فرمایا کہ بیٹیوں میں حضرت فاطمہ ظہرہ رضی اللہ عنہ برخوں میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور جوانوں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ اور عزواج متحرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عظمت اولیہ کا اظہار خلیفہ منصور نے ایک شب اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ امام جحفظ صادق کو میرے روح بروح پیش کرو تاکہ میں ان کو قتل کر دوں وزیر نے ارز کیا کہ دنیا کو خیر بات کہہ کر جو شخص عزلت اور نشین ہو گیا ہو اس کو قتل کرنا کرینے مسلحت نہیں لیکن مسلحت نہیں لیکن خلیفہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ میرے حکم کی تعمیل تم پر ضروری ہے چنانچہ مجبوراں جب وزیر امام جعفر صادق رحمت اللہ کو لینے چلا گیا تو منصور نے غلاموں کو ہدایت کر دی کہ جس وقت میں اپنے سر تاج اتاروں تو تم فیل فور امام جعفر صادق کو قتل کر دینا لیکن جب آپ تشریف لائے تو آپ کے عظمت اور جلال نے خلیفہ کو اس درجہ متاثر کیا کہ وہ بے قرار ہو کر آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا اور نہ صرف آپ کو صدر مقام پر بٹھایا بلکہ خود بھی مہدبانہ آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی حاجات اور ضروریات کے مطلق درافت کرنے لگا آپ نے فرمایا کہ میری سب سے اہم حاجت اور ضرورت یہ ہے کہ آئندہ پھر کبھی مجھے دربار میں طلب نہ کیا جائے تاکہ میری عبادت اور ریاضات میں خلل واقعہ نہ ہو چنانچہ منصور نے وعدہ کر کے عزت احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا لیکن آپ کے دب دبے کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ لرزہ براندام ہو کر مکمل تین شب روز بے ہوش رہا لیکن بعض روایت میں ہے کہ تین نمازوں کے قضاء ہونے کی حد تک خرشی تاری رہی برحال خلیفہ کی یہ حالت دے کر وزیر اور غلام حیران ہو گئے اور جب خلیفہ سے اس کا حال درافت کیا تو اس نے بتایا کہ جس وقت امام جعفر صادق میرے پاس تشریف لائے تو ان کے ساتھ اتنا بڑا ازدہا تھا جو اپنے جبروں کے درمیان پورے چبوترے کو گھیرے میں لے سکتا تھا اور وہ اپنی زبان میں مجھ سے کہہ رہا تھا اگر تو نے ذرا سی گستا ہی کی تو تجھ کو چبوترے سمیتھ نکل جاؤں گا چنانچہ اس کی دہشت مجھ پر تاری ہو گی اور میں نے آپ سے معافی طلب کر لی یا حیو یا قیوم مجھ پر تاری ہو گی اور میں نے آپ سے معافی طلب کرنے کے لی